موسیقی 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 کہ یہاں بھی مسئلہ ہے وہاں بھی بیماری ہے انہیں سالف کرنا ہے ان کا علاج کرنا ہے یہ سب چیزیں پھر چھپ جائیں گی ہم پھر خوشی منائیں گے کہ ہم سمی فانل تک چلے گئے اس سیچویشن کے باوجود بھی ہم نے کارٹر فانل کھیل لیا اور یہ ہماری اچیومنٹ سے نا ہم ان کو گنتے رہیں گے تو what I am thinking کہ اگر پاکستان کے ساتھ ایسا ہو کہ پاکستان کوئی مسئلہ نہیں ہے کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں لیکن پاکستان سوپر ایٹ سے باہر ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کو اپنی پرابلمز کو بیٹھ کر دیکھنے کا موقع ملے گا سوچنے کا موقع ملے گا کیونکہ تازہ تازہ زخم لگا ہوگا پبلک ریاکشن سے بھی ڈرنا ہوگا سب چیزوں سے جائے وہ آپ کو نبردازمہ ہونا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کریں اوورٹرن کریں چیزوں میں کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں کچھ نیگوسییشنز کریں کچھ لوگوں کو جائے وہ ریڈ لائٹ دکھائیں کچھ لوگوں کو جائے وہ صرف نوٹسز دیں تاکہ چیزیں سٹل ڈاؤن ہو سکیں اگر پاکستان یہاں سے جیتا ہے جو کہ مجھے پاکستان کی انٹینشن نظر نہیں آ رہی پاکستان اور کینیڈا کا میچ ہے ایک سو ساتھ پر آپ نے کینیڈا کو روک لیا ہے چودہ آورز میں ایک سو ساتھ بنا کر آپ اسے سے اچھا رن ریٹ حاصل کر سکتے ہیں بٹ آپ کی کوئی انٹینٹ ہی نہیں ہے چھ اوور میں آپ کے اٹھائیس رنز ہیں سائی مہیوب کو آپ نے انڈکشن جو کیا ہے اس کو کوئی خاطر کا فائدہ ہوا نہیں کیونکہ سائی مہیوب جب تک ہنڈنگ کرنے کے موڈ میں آیا تو ان کا ایج لگا اور وہ باہر اور میں ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر آج سائی مہیوب نے پرفارم کر دی آنے ساکب رزا تو یہ بہت پروبلمیٹک ہو جائے گا بابر آزم اینڈ کمپنی کے لیے کہ اگر یہ لڑکا پرفارم کر رہا تھا پرفارم کر سکتا تھا انڈیا کے خلاب کھلا دیتے تو تب بھی پرفارم کر لیتا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا کیونکہ ہم ہم یہ چیز نہیں دیکھتے نا کہ لڑکا پچھلے دس میچے سے پرفارم نہیں کر رہا ہم ایک میچ کی پرفارمس کو کہتے ہیں دیکھا ہم کہہ رہے دینے سے کھلا لو کھلا لو آپ نے نہیں کھلایا تو یہ چیز ہمارے اندر ہے لیکن میرے خواہ سے اچھا ہی ہوا کہ سائی مہیوب نے پرفارم نہیں کیا کیونکہ سائی مہیوب کی ایک پرفارمس ان کی پچھلی جتنی پرفارمس جو بینڈ پرفارمس ان کو چھپا دیتیں تو سائی مہیوب کے لیے میرے خواہ سے ریتھنگ کا چانس ہے سائی مہیوب کو بٹھانا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے ایک دو قائدہ دن ٹروفیز وہ کھیلیں اپنے آپ کو پروپر دوبارہ سے ریدم میں لے کر آئیں دیکھیں سٹینڈڈائز کرکٹ کیسے ہوتی ہے لیگ کرکٹ الگ ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشن الگ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ دوبارہ سے سائی مہیوب کو آپ نے شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا پاکستان اور کینیڈا کا میچ ہوا سترہ آشاریا کچھ آورز میں آپ نے میچ میند کیا آن دی آدھر ہنڈ نمیبیا ویٹس آسٹریلیا میچ ہوا آسٹریلیا نے نمیبیا کو 72 رنز پر روکا ساترہ آورز میں ایڈم زیمپا چار آور بارہ رنز چار ویگٹس بہت بہترین پرفارمنس ہمارے سپینرز ہمارے سامنے ہیں تو اگر ہم آسٹریلیا کے بات کریں دیکھیں اب میں آپ کو انٹینڈ بتانے لگا ہوں آسٹریلیا 72 رنز چونتیس گیندوں میں چیز کر دیتا ہے یعنی جس پچ پر اس نے سامنے والے ٹیم کو 72 پر آل آؤٹ کیا ہے سترہ آورز کھیلنے کے بعد انہیں وہ 86 بالز ابھی پیچھے آپ کے پاس باقی ہیں اور آپ وہ حالی کہ ان کو رن ریٹ کی کوئی مسئلہ رہی ہے ان کے مقابلے ہونے در کوئی ٹیم نہیں آری وہ اپنے ٹیبل پر ٹاپ پر ہیں تو اس میں یہ سین ہے کہ آپ کے جو ڈیویڈ وارنر ہیں انہیں اپنی پروان ہی ہے کہ وکٹ میں چلے جائے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آٹھ کے دنوں میں بیس رنس بنائے آؤٹ ہو گئے نا کیا ہو گیا سترہ میں چونتیس اس کے بعد مچل مارش نو میں اٹھارہ مطلب آپ کے سب کے سٹریکٹس دیکھنے کم از کم دو سو سے اپن ہی ہے سب کے یعنی پانچ اشاریا چار آورز میں آپ جو وہ پورا میچ فنسس کر دیتے ہیں آپ کی نو وکٹے گرتے ہیں اس انٹینٹ میں اگر پاکستان جاتا چودہ آورز میں ایک سات رنس کو سکور نہیں ہے سات اشاریا ساڑھے ساڑھے ساڑھ اشاریا ملپ ساڑھے ساڑھے سات کے قریب کا کوئی رنڈیٹ ہے جسے منٹین کرنا کینیڈین بولرز کے سامنے پاکستان کے لئے اگر مشکل ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو کھل لینا ہی مناسب ہے تاکہ پاکستان اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ وہ شہر ہیں تو میں خود بھی سمجھ آتی ہے خود کو کیا سمجھتے ہو تو یہ والا سین ہے جناب ایسا نقبال بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کا ایسا ہی ہے جناب کل ملا کے اپروچ کی بات ہے پاکستانی جو پلئرز ہیں یا کپتان ہیں ان کی بڑی ڈیفنسیف اپروچ رہتی ہے اور باقی پلئرز کو دیکھیں بے دھڑک ہو کے کھیلتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو ڈرا کے رکھتے ہیں اگر کوئی بولر ان کے سامنے آتا ہے ایسا بولر جن سے ان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراں اس کے اوپر چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پریشر میں آ جائے لیکن یہاں پر اتنے ڈر جاتے ہیں کہ بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہتی چراغوں میں روشنی نہیں رہتی جناب لیکن یہاں پر روشنی بکھرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کیا ایک ہمارے بہت ہی زبردست ہمارے ساتھی آج بنے ہیں ہمارے جیت کا جوش کا مہمان ان کا آپ کو پہاروف تروادے چلے ان سے آپ کو ملاتے ہیں آج آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہوگی ہمارے چپو بھائی کی چپو بھائی جو ہے نا بڑے بزی آدمی ہیں بڑے بزنس کرتے ہیں زیادہ چپو مل ہے اور پتہ نہیں کون کون سی ملے ہیں ان کی چلنے ہی ہیں تو آج اس سسٹم میں ہوئے ایک بار پھر ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کی جگہ پر ظاہر ہے ان کی جگہ کوئی فن نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی کہلیں کہ ہمیں خوشیاں دینے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اہمار اقبال نے جناب السلام علیکم اہمار اقبال صاحب کیسا نزاد ہے اللہ علیکم السلام الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں تاکر پہلے سے ہیں کیا کہتے ہیں سبب دیکھ کرکٹ کیا ہے کرکٹ یہ ہے الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہیں لیکن کرکٹ بس نہ سمجھ نہ سمجھ آنے والی گیم ہے یہ کیا چیز ہے یہ پاکستان ہار جاتا ہے مطلب آپ کا کوئی ہے کرکٹ میں کوئی دلتسٹی کوئی انٹرسٹ آرے بہت یار کیا بتاؤ تمہیں آرے ایسا ایسا کتنا بہت یہ یہ کاؤکر آزم اور یہ جتنے کی رسمانے ان کو کرکٹ رکھیں کسے گنایا ہے ہم یعنی آپ نے نہیں 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 یہ دوسر نے بنایا ہم 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 اس ہم کیا یہ کیا کیا ہم کیا ہم 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 صحیح ہم 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 یہ سین ہے وہاں پہ جو ہے نا اب میں کیا کہنا چاہوں مطلب کیا کہوں لائیو ٹرانسمیشن میں برل لیکن میرا ہی ماننا ہے کہ کہتے ہیں نا میرے دیکھ اس ٹیمی جیتے ہیں اچھا کھیر رہیں گے تو جیتیں گے کوئی ٹیم ہو چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو یو ایسے ہو کانیڈا ہو انہوں نے اچھے پرپارمنٹ دی اور جیت گئے لیکن جہاں کر جو ہے نا مجھے تنکیت کرنے کے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو وہ ڈاؤن میں اس وقت جو کھڑے گا ہے ان کو پہ پریشر ہو چاہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کھیلنا کیسے نہیں کھیلنا کیونکہ ہم ٹیمی پر گیٹ کر دیکھے تو تسرے کر سکتے ہیں یا یہ ایسا یا یہ کیا کر دیا اس میں اس کو ایسا نہیں کھلنا چاہیے تھا لیکن ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے ٹھیک ہے اور وہ زیادہ experience تو جو ٹنگ محنت کر رہے گی وہ چاہے کوئی سے ہماری ٹنگ محنت کر رہے لیکن ہمیں تنقید بھی نہیں کرنا چاہے گا ٹنگ پر لیکن زہاریں محنت کرتے ہیں جناب جناب بہت شکریہ امر اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے امر اقبال نے بہت خوبصورت بات کی تھی لاس میں پاکستان اور کینیڈا کے میچ کے حساب سے اگر میں بات کروں تو یہ چیز بلکل ٹھیک ہے آپ کے بات میں بلکل اگری کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مقصد دیں گے نا کہ کوئی بھی پلیئر کچھ بھی کرتا ہے اس چیز کا کور لے کر کہ بھائی ہمیں پتا ہے ہم کھیلتے ہیں ہمیں پتا ہے وہاں کیا سیچویشن ہے ہم پچ کے اوپر کھڑیں ہمیں زیادہ اندازہ ہے ہمیں پریشر فیس کرنا پڑتا ہے اور سمتھنگ لائک دائٹ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سامنے والے جو وہ ملک کے غددار ہیں ملک سے محبت نہیں کرتے یا سنسیریٹی کے ساتھ کرکٹی کھیلتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پروپر سنسیریٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ فیل ہو رہے ہیں تو مطلب ان کی کیپیبلیٹیز پہ سوال آتے ہیں نا پھر تو ان کی بلیٹیز پہ کوئشن مارک ہے کیونکہ اگر چوبیس کروڑ پلس پبلک میں سے آپ کو وہ گیارہ پلیئر ملے ہیں جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں اور وہ بھی پرفارم نہیں کر رہے اور صرف ایک میچ ہے پرفارم نہیں کر رہے کونٹینیوسلی پرفارم نہیں کر رہے آپ کے کونٹینیوسلی آپ کے ڈیسیجنز میں کوشن مارک لگ رہے ہیں کہ اس موقع پر یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیی تھا جو کہ آپ نے لیا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ بولتے ہیں نہیں اور ان کو زیادہ پتہ ہے تو پھر باقی جو تیس کروڑ نینانوے لاکھ نینانوے ہزار نو سو کتنے اٹھاسی نہیں ہاں اٹھاسی نو سی جتنے بنے وہ جتنے لوگ ہیں وہ تو پھر مدد ان کا کیا کریں پھر کیونکہ جتنے کلپ ہمارے پاس بنے ہوئے جتنے دومیسٹر کرکٹ کا اتنا بڑا سرکٹ ہے اس میں سے جو لوگ نکل کے گیارہ ٹاپ گیارہ لوگ جاتے ہیں اگر وہ بھی اس طریقے سے اس طریقے سے کیپیبل نہیں ہے میں ابھی تک سنسیریٹی پر کوشن مارک نہیں لگا رہا ہاں ہنڈر پرسن شور کہ مجھ سے زیادہ ملک سے محبت کرنے والے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کیونکہ زیادہ دن رات ان کو ایک خواب بے چین کیے رکھتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھانا ہے پاکستان کی شرٹ پہن نی ہے تو گرین کیپ پہننے کے بعد بھی میں ان پر کوشن مارک لگاؤں تو یہ میری اکل پر سوالیاں نشان ہیں لیکن میں ان پر تنقید کرنے کا حق اس لیے رکھتا ہوں کہ ہم میں سے سیلیکٹ ہونے کے بعد وہ پروپر جو ان کو مارات ملتی ہیں جو فیسلیٹیز ملتی ہیں ان سب کو اویل کرنے کے باوجود بھی اگر وہ پرفارم نہیں کر کے دے رہے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے پھر کچھ تو نیا ہونا چاہیے کیونکہ چوبیس کروڑ پیچھے بیک اپ ہے ہمارے پاس اتنا بڑا بیک اپ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم ان گیارے لڑکوں پر ریلائے کرتے رہے تو میرے خیال چاہ یہ انصاف ملتی ہے تو ساکب سے پوچھتے ہیں بھائی ساکب کیا سین ہے آنچ کا میچ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈیا ویسے لیکن اس سے پہلے میں کل کے آخری میچ کی بات کرتا ہوں سری لنکا اور نپال سری لنکا کے ساتھ بہت بوری نہیں ہو گئی سری لنکا بہت آسانی سے وہ میچ جیت جاتا میرے خواہد سے رن ریڈ بھی تھوڑا اچھا کر لیتا لیکن بارش ہو گئی اور ایک ایک پوائنٹ ملا بچارش سری لنکا کو سری لنکا تو میرے خواہد سے باہ جنب بلکل بلکل بہت ساری چیزیں ہیں ایسن جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس میچ کی تو آپ نے بات کی لیکن انگلینڈ کے ساتھ بھی اور لیڈی اس طرح کا ہاتھ سا ہو چکا ہے کہ انگلینڈ کا میچ تھا اسکورٹ لینڈ کے ساتھ اور اسکورٹ لینڈ اور انگلینڈ کا جو میچ تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا اس طرح انگلینڈ کو بہت دچکا پہنچا اب انگلینڈ کے لیے آگے جانا بہت مشکل ہو گیا ہے تو بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ یہ ہاتھ ہو رہا کبھی کئی قدرت کے ذریعے ہاتھ ہو رہا ہے تو کئی واقعی ٹیمیں خود اپنے پاؤں پہ کولاڑیاں مار رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جناب ہمیں احمر اقبال نے جوائن کیا ہے تو احمر اقبال بہت شکریہ بکل صحیح کہا آپ لوگوں نے اچھا یہ سمجھ رہا ہے کہ نمی کوئی بری چیز نہیں لیکن اس ناکاسیں جو ہے نا ہمیں سکھنا چاہیے کیا غلطی کی غلطی نہیں ہوتی ہے نا غلطی دعا ہوتی ہے ہم ہے قاکستانی ہم تو جیتے گے ہاں جیتے گے ہر گیدانے ہر توفانے ہر مشکل میں جیتے گے ہم ہے قاکستانی ہم تو جیتے گے ہاں جیتے گے ہم تو جیتے گے جناب اور جیت رہے ہیں کیونکہ کل ہم نے کھاتا کھول لیا ہے اپنے جیتنے کا جو سلسلہ اس کا آغاز ہو گیا ہے باقی جناب ورلڈ کپ جاری ہے اس وقت اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت لائب آنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور موجودہ جو ورلڈ کپ کی صورتحال ہے کرکٹ کی صورتحال ہے اس پر بات کر سکتے ہیں جناب پاکستان نے کل میچ جیتا ہے اور آج میچ ہونے جا رہا ہے USA کا اس پر بھی بڑی نظریں ہیں پاکستان کی اور ہم سب دعاگوں ہیں کہ آج انڈیا جیتے ہوئے سے سم ٹائم یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا اس کو ہرا دے تو ہمارا چانس بن جائے تو یہ بھی یار ڈیپینڈنسی جو ہے بہت ہی جو ہے نا سم ٹائم عجیب سی لگتی ہے کہ یار یہ کیا بہت ہی ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور انڈیا جیسی ٹیموں پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو ہمارے ایک طرح سے کیا کہیں گے دشمن ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے جناب اور اہمار اقبال آج کل کیا مصروفیات ہیں جناب کیا کر رہے ہیں آج کل آپ میں نے سنایا کہ بڑے تھیٹر وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں تھیٹر کرنے کی اور اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کرنے کی تو یہ ایک مصروفیات ہے اپنا کانگ چل رہا ہے تھیٹر چل رہا ہے کچھ مزگیو چل رہا ہے اس کے اندر اسٹرومنٹ ہے گٹار ہے ڈراؤنز ہیں بس اس طرح کی اکٹیوٹس ہوتے رہے ہیں اپنا آپ کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے اپنا آپ کو بھی زیر رہنے کے لیے باقی جو کام گیا ہے اب اندرلہ ہوگی چل رہے ہیں اور پلس آج کل وڈکاپ زورو کریں تو اس پر کچھ نظریں ہیں ہرکی کسی کیونکہ ٹائم ہوتے لیے اپنا کچھ بہت زیادہ کرکٹ کو فالو کرتے ہیں لیکن اپنے خوشش کو ہی آتی ہے کہ اس کو ضرور فالو کروں اور دیکھوں کہ جو انا کیا کیونکہ ٹائم ہے وڈکاپ ہے جی جناب احسن اقبال ہاں جی احمر اقبال ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے وہ پہلے سے ہی ہیں ماشاءاللہ سے اور میں خود بہت خوش ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احمر کو ہم نے جائے رستے سے اٹھا لیا ہے سمجھ لیے غائب کر لیا احمر کو تو اللہ دالہ ان کے لیے آسانی کریں اور بہت ہی خوبصورت پرسائلٹی کے حامل ہیں ماشاءاللہ سے اس کے علاوہ ہم بات کریں اپنے ورلڈ کپ کی جو کہ بہت خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے اس میں یہ ورلڈ کپ میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت دیر تک یاد رہنے والا ہے بیکرز اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ہی ورلڈ کپ میں سارے چیزیں دیکھنا آپ کے لیے مناسب نہ ہو یعنی آپ کسی کبھی میچ دیکھیں گے آپ کو نہیں پتا کہ بھائی اس میچ میں جائے وہ کوئی ٹیم اے جو کہ بہت سٹرونگ ہے آن پیپر وہ جیتے گی یا پھر ٹیم بی ہی جیت جائے گی جو بالکل نہیں ہے تو اس طرح کی سین ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت کسرت کے ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اور بارش بھی اپنا کام دکھا رہی ہے تو تینوں چیزیں تینوں فیکٹرز آپ کے سامنے ہیں تو بہت مشکل ایک فیصلہ ہے کسی بھی ٹیم کے لیے کس میچ میں کس پلیئر کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے کون سے پچھ کا بیہیوئر کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ بہت مشکل ایک مرحلہ ہے میں سمجھتا ہوں اور بہت ٹیکنیکل بھی ہے جسنا کل علی غازی ہمارے ساتھ موجود ہے کوئی بات کہہ رہے تھے کہ جو ٹیکنیکل پلیئرز ہیں ان کی سکلز جو ہے وہ چیک ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ تلہ ہی نام موجود ہے ویل تلہ ہی نام کو بلاتے بہت شکریہ ایسن بہت اچھا کنیکٹ کیا چپو بائی کا کردار آج آپ نے بھا رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے لیکن چپو بائی مسروف ہے چپو بائی اصل میں ورلڈ کپ کی کچھ معاملات کو دیکھنے گئے ہو ہیں چپو بائی کو ہممس کر رہے ہیں منجمنٹ کے معاملات منجمنٹ کے معاملات چپو بائی کو ہممس کر رہے ہیں چپو بائی لگیو جلدی واپس آئیں پھر آپ سے جو ہے وہ ٹرانس میشن میں ملاقات ہوگی خیر پاکستان جیت گئے ساکیب دل کو تصلیح ہوئی تھوڑا سا قرار آیا دل کی جلتی ہوئی دیواروں پہ جلتی ہوئی دیواروں پہ تھوڑی بارش کے قدرے گرے آپ کے کے نہیں گرے جناب دل کو قرار آ گیا ہے اور تجھ پہ ہی پیار بھی آ گیا ہے تو ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت پاکستان کی جیت آپ سب کو مبارک بھی ہو ظاہر ہے پاکستان کی جیت ہے اس کے لئے بہت انتظار کیا ہے ہم سب نے بل آخر ہمیں جیت حاصل ہوئی آج بھی کوئی ہو جائے غزل کوئی پوٹری کوئی شاعری تلا ہاں جی ہاں جی بلکل ہو جائے بلکل ہو جائے آپ کو حکم کریں تو ہم ارشاد کریں تو ہمارا حکم ہی ہے ترکار آج آتا ہو آتا ہو جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے میرا مزاق ڈا رہے نا یہ صحیح بات ہے جو ہم پہ گزرے تھے اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھلے تو لوگ سمجھے آئے کیا تھا آگے آلے مصرا وہ تو احمد سے پوچھے جن درختوں کی چھاہوں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا یہ مصرا بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور یہ آپ فیل کریں جن درختوں کی چھاہوں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا وہ اگلے موسم انہی درختوں پہ پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے آئے آئے کیا شیر ہے اور اس کا جو آخری شیر ہے بیچ کا ایک اور شیر ہے لیکن وہ بہت مجھے بہت کرب انگیز لگتا ہے وہ بہت ہی سخت لگتا ہے آج چپو بھائی نہیں ہے ورنہو میری بشنری کو جانا اوردو ہے صحیح کر دیتے اس کی ٹانگوز کا ہاتھ ملا کے کرب انگیز کرب انگیز یہ تو نہایت ہی حیرت انگیز ہو گیا یہ حیرت خیز ہو گیا ہاں جی بالکل مصرہ مجھے پروپر یاد نہیں ہے لیکن وہ کچھ اس طرح گئے اس لڑکی کے اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا یہ جو شیر ہے یہ بہت مجھے لگتا ہے ابھی تک میں نے جتنی پویٹری سنیے سب سے سخت الفاظ میرے حال سے یہی ہیں جو کسی کی کی حفیت کو بیان کر رہے ہیں احسن ربارہ اسے کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر وہ گاؤں کا وہ گاؤں کا ایک غریب دہکا سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا ہائے جا ہے یہیسے وہ گاؤں کا ایک غریب دہکا سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا جب اگلے موسم جب اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے وہ تھی خطرناک قسم کی غزل لیکن ساکیب نے اصل میں ہم احسن کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور احسن کو انجوائے کرتے ہوئے ہم انجوائے کر رہے تھے تو اس وجہ سے میں ذرا پولٹری بھول گیا جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے بس ساکیب پھر یہی حال ہونا ہے بس میں تو سمجھ گیا کوئی اور سمجھے نہ سمجھے برل میں سمجھ گیا کہ تلہ انام کی صورتحال ہے یہ شاعری پڑھتے ہوئے تلہ انام کی صورتحال ہے احسن کی صورتحال ہے احسن کی صورتحال تو نازک تھی لیکن تلہ کی تو کچھ زیادہ ہی نازک ہے پاکستان میں جیت گیا اس سے زیادہ اچھی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے اور ہم چاہی بات بھی یہ کرتے ہیں کہ پاکستان پہلے دو ہار گیا لیکن آخر کے دو شاہ جیت جاگا تو اللہ کا بیٹھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ساکیب ایسا ہی لگتا ہے اگلے دونوں مجھے پاکستان جیتے گا انشاءاللہ یعنی کہ جو اب ایک رہ گیا وہ بھی پاکستان جیتے گا تو ہو جائے گا پر مجھے لگ رہے ہیں ایرلین اور ڈیو اے ساکتے ہیں ایرلین اور ڈیو اے ساکتے ہیں ہی اور داندھوں نے نازک کر دے ہیں ہاں نا یار اس نازک سے آدمی کے ساتھ آپ لوگ نازک چیزیں کر رہے ہیں ہمارے ساپک کالر موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے 2020 ورڈ کب کے حالے سے السلام علیکم السلام کیسی ہے ماریا ویلکم کہتے ہیں آپ کو جیت کا جوش میں ایک بار پھر میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر اور تھانکیو فور ساکتے ہیں ملکم کیا خیال ہے پھر کل کا میچ دیکھا ہوں نے ہوئے ہوئے بلکل کل کا میچ دیکھا اور کل بھی نہ دیکھتے تو پھر ہم ہم بدکسمت ہو سکتے تھے کیونکہ جا رہے پہلے تو پاکستانی ٹیم بدکسمت ہی ان کی کہ وہ ہار گئے انڈیا سے USA سے لیکن کل تو میچ بھائی دیکھنا بنتا تھا کیونکہ پتا تھا ہمیں کہ ہم دیتیں گے ہم میچے پر دیت پونڈ ہیں کیونکہ ہم جدوی دفعا بھی ہارے ہم دیکھنے آج ہاتے ہیں میرے خیال سے ہم نہیں کہتے ہیں اسے اپنی قومی ٹیم کے ساتھ محبت کہتے ہیں یہ ہمارے قومی ٹیم ہے ہم نہیں سبور کریں گے تو کون سبور کریں گے ہمارے قومی ٹیم ہے ہم آہدو ہماریا بھی لو دیت رن ریٹ نے نر ریٹ کو بتایا ہے ہمارے قامل چکے کیا ہے چکے کیا ہے ماریا بخواہدہ کوئی کورس کیا ہے کرکٹ کرانیلیوں کے اوپر بات کر میں کیا ہے وہ اسطلحات استعمال کر رہی ہیں وہاں پر لکھی رہی ہوگی ہے ویسے بتائیں گی ماریا ویسے تو لڑکیوں کا انٹرست نہیں ہوتا کرکٹ میں آپ کا انٹرست کیسے اور وہ بھی اتنا کے مطلب NRR RRR نہیں نہیں اسے میں معامل ہے کہ مجھے کرکٹ میں بچپن سے انٹرست ہے میں ایک من ٹیسٹ میچز لیکھتے ہو رہی علمے کی گھر بات کریں وہی کے ساتھ نے مطلق چسی کا انٹرست ہے تو میرے خیال ہے ویسے یہ بات کرتے ہیں اور کوئی معاقض میں سے انٹرست نہیں ہوتا اور آپ کو ایک ساتھ نہ کریں گے اور اس کے ساتھ نے کہا کہ اس نے ایتنا رن علی ہے تم پرامنٹ کی جوز ہے اور آپ کو چسی ٹیسٹ ٹیسٹ اور کچھ پیلتے ہیں تو آپ سے ایک ساتھ سکتے ہیں کوئی نہیں ہوتا بلکل ایسی ہے ہماریا نے 100 سالتی باستر ماریہ دنیا میں اقترابتا ہے ماریا نے 100 سال تجربہ ہے تو یز نہیں تلہ انام آپ کو اس پر سے کل کرکے کیوش ہے اور آپ کو کل کرکے کا آلف نہیں پتا ہاں جی مجھے کرکٹ کا سی بھی نہیں پتا آپ کو ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے کل کا لڑکا ہوں میں بلکل کرکٹ کل کا لڑکا ہوں کل کا لڑکا ہے کل کا لڑکا ہوں واہ 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 جیت کا جوش میں ماریا جوش میں ہے ماریا جوش میں ہے اور ولولا اپنے عروج پر ہے جناب اور کیا کہنا چاہیں گی ماریا یعنی کیا لگ رہا ہے پاکستان آگے جا رہا ہے سپر ایٹ کے لیے کوالفائے کر رہا ہے یا پھر نہیں بھئی یہ تو پدرت کا نظام ہے اگر ایک بارش آئی نہ تو ساری پلیننگ دری کی دری رہ جائے گے فلوریڈا میں بارش رہا ہوں آپ یہ دعا کریں آج کا میچ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے انڈیا اور ایمیس سے کا تو اب اللہ خیر کریں اگر انڈیا نے شرارت کر دی مزاکن 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 یہ دیکھیں کیا اردو ہے آپ یہ بھئی کیا بھائی ہے آپ کا مزاکن مزاکن میں مزاکن کردیتے وہ کہ آپ کو بھی feel ہوتا ہے یہ مزاکن مزاکن میں حضراء اتفنن ہو رہا ہے ہاں جی بالکل حضراء اتفنن ہو رہا ہے جناب بلکل اگر اوڈو تو ہم بولتے رہتے ہیں تو تھوڑی سے اس سرح کے اوڈو بھی بولتے ہیں اچھا ہمارے پاس ایسے ٹائم بہت کم رہے گیا ہم انڈنگ کی طرف جا رہے ہیں دامنے وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آتی رہیے گا ٹرانس میشن میں اگر کوئی شیر ہمیں سنانا چاہیں آپ تو سنا دے تاکہ ہم آپ کی شاعری کے ساتھ اختتام کریں آج کی ٹرانس میشن کا ہاں جیز مزاکن مزاکن ارشادن ارشادن بھی ہو جائے پھر ارشادن ارشادن مزاکن 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 چھوڑیں فلالہ شاہر کو رہنے دیتے ہیں فلالہ ہم دعای کرتے ہیں فلالہ ہم دعای کرتے ہیں مسلحے پاکستان کے لیے اور جب پاکستان آگے چل رہے گا پھر میں آکے دیڈی کیٹ کروں گی پاکستان کو کوئیٹری ایک باقائی در ڈھونڈ کے آنگی بھر اوکے جی اوکے جی جناب یہ تھی ماریا اور یہ تھا ہمارا آج کا شو آج کی ٹرانس میشن جیت کا جوش آپ نے انجوائے کیا آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر کل بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی مجھے دیجئے اجازت خوش رہیے سلامت رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کل سیم ٹائم سیم نیٹورک انشاءاللہ اللہ حمی و ناصر